شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دو ہزار سال قبل از مسیح کی بات ہے کہ جب طفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ رب العزت نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور مضبوط اور توانہ افراد پر مشتمل تھی یہ لوگ جس معنی خوبصورتی اور وجاہت میں اپنا سانی نہ رکھتے تھے مال و دولت کی فراوانی شاندار تہذیب و تمدن سمیت دنیا کی ہر نعمت اور اسائش انہیں میسر تھی قرآن کریم میں اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہ کی قوم آدھ کے حالات و واقعات کو قرآن کریم کی نو صورتوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ آدھ نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم قوم آدھ کے نام سے مشہور ہوئے قرآن کریم نے انہیں ارامہ ذات الاعماد یعنی ستونوں والوں کے نام سے یاد کیا ہے ارام ان لوگوں کا بہت ہی خوبصورت شہر تھا جس کے آثار انیس سو چوراسی میں خلائے شٹر کے مدد سے دریافت کیے گئے ہیں یہ علاقہ آج کل اومان کا حصہ ہے بحیر ارب اور بحیر احمر کے درمیان اومان حضر موت بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع سہرا ہے جسے سہرائے الہ کاف کہا جاتا ہے یہ دنیا کے عظیم سہراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک مختاط اندازے کے مطابق چھ لاک پچاس ہزار مربع میٹر ہے اس سہرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ انچے پہاڑ نمہ ٹلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو فوراں ہی غائب ہو جاتی ہے کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم آدھ آباد تھی آج یہ بیانک سہرا اللہ رب العزت کی کھلی نشانگوں میں سے ایک اور اہل ایمان کے لیے جائے عبرت ہے قوم آدھ اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی امارات کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے قوم آدھ ہی نے شروع کیا کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی احتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا اس طرح اس قوم نے جس میار اور جسی انداز کی تعمیرات کی ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہ کی شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنتِ ارضی کے نام سے مشہور ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ عرم اس جنت کا نام ہے جو آدھ کے بیٹے شداد نے بنائی تھی ایک عظیم الشان عمارت جو بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی سونے چاندی اور جوہرات سے مزین کی گئی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس جنت کو اختیار کریں مگر جب یہ عالی شان جنت تیار ہوئی تو شداد نے اپنے روزہ مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا فیصلہ کیا تو ان پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کے وہ محلات بھی مسمار ہو گئے کہا جاتا ہے کہ تفان نوح کے بعد قوم آدھ ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی قوم آدھ نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی لیکن وہ سب کی ثبت پرست تھے کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم آدھ کی بدعامالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ رب العزت نے انہی کے قوم کے ایک نیک اور صالحہ بندے کو ان پر رسول بنا کر مبوز فرمایا یہ حضرت حود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم آدھ ہی سے تھا حضرت حود علیہ السلام قوم آدھ کی سب سے معزز شاخ کے ایک خوبصورت نوجوان تھے حضرت حود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا ایک اللہ ہی کی عبارت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی محبود نہیں ہے لیکن قوم نوح کی طرح قوم آدھ نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا اور بجائے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانے کے حضرت حود علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی